بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پہیلیوں سے اپنا آئیکیو لیول آزمائیں السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے چند مشکل اور دلچسپ پہیلیاں پوچھی جائیں گی جو کہ آپ کے جنرل نالج میں اضافے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اور اگر آپ نے ان کا صحیح اور فوری جواب دے دیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ بہت چست اور تندر استعمال کے مالک ہیں ان پہیلیوں کا جواب سوچنے کے لیے آپ کے پاس صرف دس سیکنڈ کا وقت ہوگا ہماری اس ویڈیو سے آپ اپنی حاضر دماغی کا اندازہ بہت اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بخوبی جان سکتے ہیں کہ آپ کا آئیکیو لیول کتنا ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر زندگی کے تمام روحانی مسائل کی حل کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو اور اس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو آپ ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے سے چھٹکارے کے لیے وزائف اور قرآنی دعویزات حاصل کر سکتے ہیں رابطہ نمبرز ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں پہلیوں کی جانب پہلی نمبر وان پانچ لوگ ایک ہی چھتری کے نیچے کھڑے ہیں لیکن وہ پھر بھی گیلے نہیں ہو رہے تو بتائیں کیوں جواب کیونکہ بارش نہیں ہو رہی پہلی نمبر دو ایک ٹرک والا غل سمت میں جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ٹریفک پولیس کچھ بھی نہیں کہتے کیوں جواب کیونکہ وہ پیدل ہوتا ہے پہلی نمبر تین ایک انسان تیس دن سوئے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے جواب رات کو سو کر پہلی نمبر چار ایسی کیا چیز ہیں جو ہاتھی جتنی بڑی ہیں لیکن اس کا کوئی وزن نہیں جواب ہاتھی کا سایا پہلی نمبر پانچ اگر کوئی لڑکا مو دو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں باہر جا رہا ہے لیکن اگر لڑکی مو دوئے تو پھر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جواب آپ اس نے باہر نہیں جانا پہلی نمبر چھے کیا آپ ایسی زندہ چیز کا نام بتا سکتے ہیں جسے کھانے سے پہلے دویا جاتا ہے جواب ہاتھ ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں کموارے لڑکی اور لڑکیاں نہیں جا سکتے جواب سوسرال پہلی نمبر آٹھ ایسی کون سی چیز ہے جس کو آپ کھولنا جانتے ہیں مگر اس کو بند کبھی نہیں کر سکتے جواب انڈا پہلی نمبر نو ایسی چیز کا نام بتائیں جس کے پاس اگر سر ہو تو نیچی اور اگر سر نہ ہو تو اونچی ہو جاتی ہے جواب تکیا پہلی نمبر دس ایسی کون سی چیز ہے جو اگر پھٹ پی جائے تو اس کی آواز نہیں آتی جواب دودھ اگر آپ نے ان تمام محیلیوں کا جواب ٹھیک دیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک ذہین انسان ہیں اور جو لوگ ان کا جواب نہیں دے پائے تو انہیں خود کو امپروو کرنے کی ضرورت ہیں لہٰذا اگر آپ کو لگے کہ آپ دماغی طور پر زیادہ تیز نہیں اور بولنے کی عادت کا شکار ہیں اور اس مسئلے کی حل کے لیے اپنے نام کا فری اسمیازم جاننا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور والدہ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ